بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اور سٹارٹ کرتے ہیں آج کا سیشن اچھا آج کے سیشن میں ہم بات کریں گے اس پروجیکٹ پر جو کہ حالی میں ہم نے کمپلیٹ کیا ہے دیمنشن میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں تین تیس ایک یعنی کہ تین تیس ہی کنسیڈر کر لیں بائے سکسٹی سیون یعنی کہ تین تیس بائے ستہ سٹ پین تیس بائے سٹھ بھی اپلیکیبل ہے یہاں سے آئیڈیا آپ لوگ لے سکتے ہیں تو یہ دیمنشن میں آپ کو بتا دی یہ پروجیکٹ ہم نے کمپلیٹ کیا ہے سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لیفٹ سائیڈ پر مین گیٹ آ رہے ہیں اور مین گیٹ کے برابر میں وکٹ گیٹ ہے اور اس سائیڈ پر فرنٹ لون ہے اچھا یہ پیویٹ ایریا نہیں ہوگا یہ آٹھ چار وائٹ اس کی یہاں پر منشن ہے تو یہ لون بن سکتے ہیں اور اس میں چیرز وغیرہ اور پلانٹنگ وغیرہ آپ بڑا اچھی طریقے کے ساتھ کر سکتے ہیں سامنے بلکل دیکھیں تو ہمارے پاس پورچ آ رہے ہیں اور اس سائیڈ پر آپ کو چھوٹا سا ڈیک نظر آ رہے ہیں جیسے ہم گھر کے اندر داخل ہوئے تو اس سائیڈ پر ٹی وی لونج ہے اور اب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ فرنٹ کی اوپر ٹی وی لونج جو یہاں پر آپ کو نظر آ رہے ہیں موسٹ آف تا کیسز آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ پیچھے جا کر ٹی وی لونج وغیرہ ہوتا ہے لیکن اس گھر کا جو ٹی وی لونج ہے وہ بلکل فرنٹ کی اوپر ہے اور اس کی یہ ونڈو ہوگی یہ ونڈو لو سل کی اوپر ہوگی اور اس ٹی وی لونج کے اندر جو لائٹ کا ایکسپویر ہوگا اور جو لائٹ کا باؤنس ہوگا اور جو سن لائٹ ہوگی اور یا اس کی جو انٹنسٹی ہوگی وہ بہت ہی شاندار ہوگی اور اس کا انٹیریئر یعنی کہ ٹی وی لونج کے بہت ہی شاندار ہوگا اور یعنی کہ بیٹھنے کے لئے بلکل ایک ایسی جگہ آپ کو یہاں پر مجسر آئے گی کہ اس کے اندر بلکل جو انٹنسٹی ہوگی نا لائٹ کی اور یا جو ایک موسٹ آف تا کیسز کہا جاتا ہے کہ یہاں پر لائٹ کی کمی ہے یا کنجسٹیٹ فیلنگ ہے وہ یہاں پر نہیں ہوگی تو یہ باقی پروجیکٹ سے بلکل مختلف کر کے ہم نے بنیا تھا اور اس کا ٹی وی لونج بلکل فرنٹ پر ہم لوگ لے آئے تھے اچھا اس سائٹ پر اگر آپ دیکھیں تو جو انٹرنس لابی ہے یہاں پر یہ پانچ فٹ وائٹ اس کی یہاں پر لکھی گئی ہے لیکن یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ یہاں سے تھوڑ سا آگے جا کر یہ بلکل کھل جاتی ہے اور اوپر جا کر یہاں پر ایک آرچ بنے گی یہ لو بیم آ جائے گا یہاں پر آگے یہاں پر بھی ایک لو بیم آئے گا ٹھیک ہے اور جیسے ہم آگے جائیں گے تو یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس سائٹ پر ہمارے پاس ایک ڈرائنگ روم ہے بارہ بھائی سولہ کا اس کو جو ڈور دیئے گیا ہے وہ بلکل باہر سے دیئے گیا ہے کیونکہ اگر ہم لوگ یہاں سے ڈور دیتے تو پھر یہاں سے پرائیویسی کا ایشو ہوتا تو یہ ڈور بلکل باہر سے دے دیئے گیا ہے اور یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو اس کی لائٹ یہاں سے جائے گی اندر ڈرائنگ روم کے اندر اور نیکسٹ ایک یہاں پر بھی ڈور دیئے گیا ہے جہاں سے بیسیکلی یوٹیلیٹی آپ کہہ سکتے ہیں یا سرونگ آپ کہہ سکتے ہیں یہاں سے ہوگی فائی فیٹ وائیڈ ہے یہاں پر اور باثروم اس کے ساتھ کنیکٹیڈ ہے تین چھ بائی پانچ کا ٹھیک ہے اور یہاں پر تھوڑ سا آگے جائیں تو یہاں پر آپ کو سٹیئر کیس مل رہا ہے ٹھیک ہے سٹیئر کیس اس طریقے سے یعنی کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ جیومیٹریکل سٹیپس ہیں اس کے اندر اور یہ یو شیپ میں ایسے اوپر جا رہا ہے اور بلکل سامنے آپ کو یہاں پر ایک بیٹ روم ملے گا پہلا بیٹ روم ہے تیرہ بائی چودہ کا ٹھیک ہے اور اس کے برابر بھی یہاں پر ایک اوپن ایری ہے اچھا اوپن ایری ہے کے اندر ہم نے ونڈو نہیں رکھی بلکہ ہم نے ایک سلائڈنگ لگا دی ہے تاکہ آپ اس کو ویسے بھی یوٹیلائز کر سکیں ٹھیک ہے چار چار بائی دو آٹھ اس کا ایری ہے اس سائٹ پہ اگر دیکھیں تو اس باتروم کی ونڈیلیشن بھی یہاں پر رکھی گئی ہے اور یہاں پر سٹیئر کے اندر بھی جو لائٹ جانی ہے کیونکہ جو جب ڈے لائٹ ہوگی نا تو ڈے لائٹ کے اندر نہیں پڑتی ہے تو موسٹ آف دا کیس ہماری کوئی یوٹی ہے کہ سٹیئر کے اندر بھی کوئی نا کوئی ایسی ونڈو یا ونڈیلیشن رکھ دی جائے جس کی وجہ سے نیچرل لائٹ کم سے کم ڈے ٹائم پر دواتی رہے اچھا کچن ڈائننگ آگے آگیا یہاں سے جیسے ہم آگے گئے تو یہاں پر کچن ڈائننگ آگیا اور یہ کافی بڑا ہے چودہ بھائی دس کا ہے اور یہاں سے ایک اور بیٹ روم ہے بارہ بھائی پندرہ پانچ کا یہ بڑا بیٹ روم ہے اور دوسرا بیٹ روم ہے اس کے ساتھ ڈریسنگ بھی ہے اور اس کے ساتھ بات بھی ہے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ کو بات نظر آ رہا ہو گئی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو بیک سائیڈ پہ انہوں نے ایک ویرانڈہ بھی بنوائے ہیں اور ویرانڈے کے سامنے ریر لون بھی ہے ریر لون اچھے خاصے سائز کے اندر ہے یعنی کہ اتنا آئے کہ اس کے اندر گراسنگ کی جا سکتی ہے ویرانڈا بھی ہے سٹنگ ایریہ بھی ہے تو مجبوری طور پر اگر دیکھا جائے تو اس گھر کے اندر آپ کو دو رومز ملتے ہیں ایک ٹی وی لاؤنج ملتا ہے اور دو بیڈ رومز دو بات یعنی کہ ایک تو بات آگیا نا یہ دوسرا بات آگیا یہ سی بات کامن بات ہے بلکہ تیسرا بات یہاں پر بھی آگیا تین بات اس طریقے سے آپ کو ملتے ہیں اور یہ پروجیکٹ کمپلیٹ کر کے دے دئیے گئے ہیں اور اس پہ جہاں تک ہمیں ہماری انفرمیشن ہے تو اس کے اوپر کنسٹرکشن کمپلیٹ ہو چکی ہے ملتے ہیں نیکس سیشن میں سگرین پر نمبر چل رہا ہے اگر آپ لوگ بھی رابطہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں